السلام علیکم آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیوار کا موسم چل لائے اور تیوار کے ٹائم پر تو ٹائم کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے اور ایسے میں ہم آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت زیادہ ڈیسٹی ہے تو میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ کے تیوار بہت اچھا ہو بہت ہی خوشیوں بھرا ہو اور بس اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کو بنائیے گا کھائیے گا آپ پسند آجائے تو ایک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیئے گا شیئر بھی کر دیئے گا اور ہماری چینل کو اگر ابھی تک کہ سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی جلدی سسکرائب بھی کر دیئے گا تو چلیے چلتے ہیں اور اس ریسپی کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم نے لے لیا ہے پنیر کوکونٹ پاوڈر دودھ لے لیا ہے جو کی ملک پاوڈر ہے اور شوگر لے لیا ہے جو ہم نے گرائنڈ کر لی ہے لائچی پاوڈر ہے اس میں بہت ہی کم چیزیں لگیں گی اور آپ میری ماننیے تو یہ مٹھائی بہت ہی اچھی ہوگی ایک بار اس کو ٹرائز ضرور کر دیئے گا تو ساری چیزیں ہم نے لے لی اور اس کے بعد ہم نے جو پنیر تھا وہ ہم نے یہ ہم نے گھر میں بنایا وہ پنیر ہے تو اس کو ہم نے کرمبل کر لیا ہے اس کو اچھے سے ہاتھ سے آپ کرمبل کر لیجے گا اس کی لمس نہ رہیں کھانے والوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس میں ہم نے پنیر ڈالا ہوا ہے تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو میش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالا اس میں کوکونٹ پاوڈر اس کو بھی اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے تاکہ ایکوال ہو جائے پتہ نہ لگے کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں کیونکہ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو بنائیے اور کھانے والوں کے لیے ایک سرپرائز ہو کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے اور ملک پاوڈر تھے جو کی چار پینکٹ ہم نے لیے تھے وہ ہم نے کھول کے اس میں ڈال دیئے اور اس لیے ملک پاوڈر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ پڑے ملک پاوڈر ایک بائنڈنگ کا بھی کام کرتا ہے اور ہم نے ڈال دیئے اس میں الائچی پاوڈر اچھا اگر آپ کو فریش الائچی پاوڈر ڈالنا ہے تو آپ جو ہے مکسی میں جب آپ شکر گرائنڈ کریں گی شکر گرائنڈ کریں گی تو آپ اس میں الائچی ڈال دیئے گا تو وہ بھی پیس جائے گی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ڈال دیئے اس میں پاوڈر جو ہم نے شگر کا مکسی میں پیسا تھا وہ ڈال دیا ہم نے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا اچھا جب آپ میش کریں گے تو جو کوکونٹ پڑا ہے اس کا ایک آئل سا نکل آئے گا تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی کرتا ہے اور بہت اچھا بائنڈنگ بھی کرتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ہاف کر لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ہم نے گرین کلر ملایا اور اچھا کلر جو ہے وہ آپشنل ہے آپ کا دیل چاہے تو آپ ڈال دیل چاہے تو آپ پوری طرح ایسے ہی بنا لیے لیکن اگر اس طرح سے بنائیں گے تو تھوڑا سا لوگ وائز بہت اچھا لگے گا تاکہ ہم کسی کے اگر سرف کریں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا تو بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے اس کے گولے بنا لیں گے لٹوے سے بنا لیں گے ساری ہم اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ دھولیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا گرین جو کلر تھا وہ ہاتھ میں لگا ہے اور وائٹ والے پارٹ میں وہ نہ لگے اس لیے اچھے سے ہم واش کر لیں گے اس کو اور واش کرنے کے بعد بس اس کو بھی ہم بنائیں گے جیسے آپ لوگ بناتی ہیں اس طرح سے بنا کر کے اور اس کے اندر ہم اس کو گرین والے پارٹ کو سٹف کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دبا کر کے ہم جو بھی آپ کا دل چاہے وہ شیپ آپ دے دیجئے گا ہم نے اس طرح کا شیپ دیا ہے آپ کا جو دل چاہے وہ آپ شیپ دیجئے گا لیکن شیپ چاہے کوئی بھی ہو لیکن کھانے میں مٹھائی بہت ہی بڑی آتی میرے گھر میں سب نے تعریف کی تو پلیز آپ بھی ایک پار اس کو ضرور ٹرائی کریے گا کیونکہ یہ ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہے تو بس اسی طرح ہم نے ساری مٹھائی بنا کے تیار کر لی اس طرح سے اور پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں شیپ آپ کے پر ڈی پینٹ کرتا ہے آپ کو جیسے دل چاہے اور ایکوریشن جیسے دل چاہے اوپر گارنش کرنے کا آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اور میری ساری مٹھائی بند کے ہو گئی ہے تیار پسند آجائے تو لائک ضرور کر دیئے گا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملافات ہوگی اللہ حافظ